چلے بھائی لورنس ٹرانسومیشن ہم نے دیکھی تھی ہم نے اس کا فارمیلہ بھی دیکھا تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں بیٹا کیا ہوتا ہے فلانا ڈھماکا سب چیزیں دیکھ لی تھی تو اب ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے ایک مثال کر کے دیکھیں گے تو یہ کشتی تھی جس پہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ ویلوسٹی وی سے جا رہے ہیں فرض کیجئے کہ آپ کی ویلوسٹی ہے 0.5 سی یعنی سپیڈ آف لائٹ کا آدھا تو اگر ایسا ہے پہلے چھوٹا کرنے سے تو اگر ایسا ہے تو ہمارا بیٹا کیا ہو جائے گا 0.5 سی divided by سپیڈ آف لائٹ جو کہ ہے ہی سی تو ہمارے پاس بیٹا آئے گا 0.5 تو آپ فرض کیجئے کہ میں نے سپیڈ آف لائٹ پہ جاتے ہوئے ایک ٹارچ جلائی ہے تو اس کا جو پہلا فوٹون یہاں سے گزرے گا وہ مجھے نظر آئے گا فرض کیجئے ایک میٹر کے فاصلے پہ یہاں اور ایک میٹر سپیس ٹائم میں اور یہ سب ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہاں سپیڈ آف لائٹ سے ضرب دے کے ہم وقت کو ٹائم کو سپیس ٹائم میں تبدیل کر چکے ہیں تو ہماری طرف سے لانج کیا جانے والا پہلا فوٹون آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ جہاں آپ کو نظر آرہا ہے وہاں ہمارے فریم آف ریفرنس میں ایک میٹر سپیس میں ایک میٹر سپیس ٹائم میں اس کا فاصلہ ہے اور ہمیں لورنس ٹرانسفرمیشن کے ذریعے یہ پتہ کرنا ہے کہ آپ کو سپیس اور سپیس ٹائم میں یہ کہاں نظر آئے گا یعنی ہمارے لیے کوارڈنیٹس ہیں اس کے ایک بائی ایک اور آپ کے کوارڈنیٹس نکالنے ہیں جس کے لیے ہم فارمیلے میں ڈالیں گے اس کے لیے ہمیں پہلے اپنا گیمہ نکالنا ہوگا یعنی لورنس فیکٹر ایک بٹا انڈر روٹ ایک مائنس وی سکویرڈ اوور سی سکویرڈ یعنی بیٹا کا سکویرڈ ہے تو سفر اشاریہ پانچ کا مربع ہوگا نیلے میں جب اس سب کو آپ کیلکیلیٹر میں ڈال کے جواب نکالنے گا تو گیمہ آپ کا آئے گا ایک اشاریہ ایک پانچ تو اب ہمارا ایکس پرائم کیا بنے گا یہ ہوگا ایک اشاریہ ایک پانچ ضرب ایکس ہے ایک مائنس بیٹا ہے سفر اشاریہ پانچ ضرب سپیڈ آف لائٹ جس کو میں سی ہی لکھ رہا ہوں تین ضرب دس کی طاقت آٹھ یہ آپ جانتے ہیں ایک مائنس بیٹا جو کہ ہے سفر اشاریہ پانچ ضرب سی ٹی تو سی کو الگ اور ٹی کو الگ مت دیکھئے سی ٹی ہم نے رکھا تھا جو کہ ایک تھا تو یہاں بھی ایک سے ہی ضرب دیا جائے گا اسے بریکٹ سکویر والے لگاؤں میں تو اس سے جو میرے پاس ایکس ڈیش بن رہا ہے یہ آرہا ہے سفر اشاریہ پانچ آٹھ اور سی ٹی ڈیش کیا آئے گا یہ بھی اتنا ہی آئے گا کیونکہ دونوں کارڈنیٹس برابر ہی ہیں لیکن چلیے ہم نکال کے دیکھ لیتے ہیں اچھا جی سی ٹی کیا ہے سی ٹی ہے ایک مائنس بیٹا ہے سفر اشاریہ پانچ ضرب ایکس یہ بھی ہے ایک تو ظاہر ہے جیسا میں نے پہلے کہا تھا یہ بھی سفر اشاریہ پانچ آٹھ میٹر ہی آئے گا گویا یہ فاصلہ کتنا ہوا یہ فاصلہ سفر اشاریہ پانچ آٹھ اور یہ بھی سفر اشاریہ پانچ آٹھ ہوا سفر اشاریہ پانچ آٹھ جو کہ آپ کے فریم آف ریفرنس میں ہے اب اس بات کا مطلب کیا ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ میرے چھوڑے ہوئے فوٹون کو اگر دیکھا جائے تو میرے فریم آف ریفرنس سے جو چیز مجھے ایک ایک میٹر کے فاصلے پر نظر آ رہی ہے سپیس ٹائم میں وہ آپ کو 0.58 کے فاصلے پر نظر آئے گی کیونکہ میں جا رہا ہوں سپیڈ آف لائٹ پر آپ آدھی سپیڈ آف لائٹ پر جا رہے ہیں تو یہ فرق پڑتا ہے اب تھوڑا سا آپ یہ سوچئے گا دو باتیں آپ کو سوچنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ سپیڈ کم یا زیادہ ہوتی جائے بلکہ بڑھتی جائے کتنی بڑھ سکتی ہے بھائی سی کے برابر ہی ہو سکتی ہے اگر سی کے برابر ہو جائے گی تو یہ کیا ہو جائے گا بیٹا ہمارا ہو جائے گا اگر بیٹا ہمارا ایک ہو جائے گا تو اس اینگل پر کیا فرق پڑے گا اور پھر بیٹا کے ایک ہو جانے سے یہ کوارڈرنیٹس جو ہیں ان پر کیا فرق پڑے گا سوچئے گا تھوڑا میں چاہتا ہوں گے آپ سوچیں تب ہی جا کے آپ کو باتیں تھوڑا سا سمجھ میں آنا شروع ہوں گی اور سوال اٹھیں گے ان سوالوں کے جواب آپ ڈھونڈیں گے تو اسی طرح سیکھتا بھائی آدمی اچھا دوسری چیز آپ کو یہ دیکھنی کہ وی اگر بہت ہی چھوٹا ہو یعنی سپیڈ آف لائٹ کے مقابلے میں مثال کے طور پر آپ اگر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تو فرض کیجئے آپ کی سپیڈ اگر دس میٹر فی سیکنڈ ہے تو پھر یہ بیٹا کیا بنے گا اور اس کا یہاں پہ کیا اثر پڑے گا